موسیقی اپنی بائبل جو وہ اپنے گھر میں پڑھتے تھے اسے دکھائی اس بہن نے جب اس بائبل کو دیکھا تو وہ چونک گئے اور اس نے اس کے پیدائش کے چند صفحات کو پڑا اور بڑی پریشانی کے عالم میں وہاں سے چلی گئے کچھ عرصے بعد جب وہ دوبارہ آئی تو اس نے پھر اس بہن کو کہا کہ مجھے اب بائبل دکھائیں کیونکہ وہ دو تین سال بعد اس علاقے میں آئی تھی تو اس نے جب دوبارہ اسے کہا کہ مجھے بائبل دکھائیں تو اس نے پھر اپنی بائبل نکالی اور اسے دکھا دی ایک سیکنڈ یہ جو میری ٹیم ہے نا یہ میری جیسی نہیں ہے یہ بچارے سادہ لوگ ہیں میں تھکتا نہیں ہو جی میں سارا دن پڑھاتا ہوں کبھی کسی سیمدری میں کبھی بائبل کالج میں کبھی پنجاب یونیورسٹی میں کبھی کسی سیمینار میں کبھی کسی کنونشن میں لیکن میری ٹیم تھک جاتی ہے کیونکہ وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ نہ سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں نہ ویوز اتنے بڑھ رہے ہیں نہ اتنے لائکس بڑھ رہے ہیں نہ اتنے کومنٹس آ رہے ہیں جتنے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں سر یہ کیوں نہیں ہو رہا ہمارے کانٹینٹ کی کوالٹی میں کوئی کمی ہو تو آپ ضرور بتائیں لیکن اگر سب ٹھیک ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن کو اگر آپ نے آج تک پریس نہیں کیا تو اب پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے اور آپ کا ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو تاکہ ہماری ٹیم جو کبھی کبھی آپ کے اس رویے کی وجہ سے اداس ہو جاتی ہے اس کی اداسی بھی خوشی میں بدل سکیں کیونکہ عام طور پر ہمارے مسیحی گھرانوں میں جو ایک بائبل ہوتی ہیں وہ سالہ سال تک چلتی ہے جب تک کہ وہ اس قابل رہتی کہ اسے پڑا جائے اور اسے حض اٹھایا جائے مسیحی اپنے گھروں میں اسے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں وہ اسے چرچز میں یا بائبل سوسائٹی میں دے دیتے ہیں جو اسے اپنے طریقے سے پریزرو کر لیتے ہیں اس بہن نے جب بائبل کو دیکھا تو اس نے اپنی مسیحی پڑوسن سے پوچھا کہ یہ تو وہی بائبل ہے تو اس نے کہا ہاں ہمارے پاس تو ایک ہی بائبل ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے پاس ہے اسے ہی ہم کبھی کبھی پڑھ دیتے ہیں اور اسے دوبارہ لپیٹ کر کپڑے میں محفوظ کر دیتے ہیں تو اس مسیحی بہن نے اس سے غیر مسیحی بہن سے پوچھا کہ بھی مسئلہ کیا ہے کیوں تم بائبل پڑھنا چاہتی تھی تو اس نے بتایا کہ مجھے کسی نہیں کہا تھا کہ مسیحیوں کے پاس تو بائبل ہے ہی نہیں تو میں جب پہلی مرتبہ تمہارے پاس آئی تو میں نے تم سے جب بائبل مانگی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ تم کہو گی کہ میرے پاس تو بائبل ہے ہی نہیں پھر میں جا کر اپنے اسی بزرگ سے کہا کہ ان کے پاس تو بائبل ہے پھر مجھے بتایا گیا کہ ان کی بائبل کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے یہ اسے تبدیل کر دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اب میں کچھ سالوں کے بعد جب تمہارے پاس آئی ہوں تو دوبارہ جب تمہاری بائبل دیکھوں گی تو یہ یقیلا پہلی بائبل سے فرق ہوگی لیکن جب تم نے اپنی وہی بائبل دکھائی جو اس وقت دکھائی تھی تو میرے لئے یہ بات حیران کن تھی کہ تمہاری بائبل اب بھی وہی ہے تو اس مسیحی بہن نے کہا کہ ہماری بائبل جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے جب سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں ہم اسے جون کی تون پاتے ہیں اس ویڈیو کو بلانے کے پیچھے محرک دراصل ہمارے ایک سبسکرائبر کے کومنٹس ہیں جس نے کہا تھا کہ مسیحی بائبل کو اردو میں ہی کیوں پڑھتے ہیں وہ اسے اصل زبانوں میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ذرا اس کا تفصیلی بیان کیا جائے کیونکہ کئی مرتبہ ہم اسی طرح کی خیانات کا سامنا کرتے ہیں جن کا ہم نے تاروخ میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بائبل نہیں کئی دفعہ کہا جاتا ہے یہ اپنی بائبل کو بدل دیتے ہیں اور کئی مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اصل بائبل تو ہے نہیں ان کے پاس تو محض ترجمہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا ان کا احسان ہے کہ اس نے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے ہزاروں لوگوں کی زبانوں میں بائبل کا ترجمہ کروایا تاکہ ہر مسیحی اس کو پڑھ سکے بائبل قریبا دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے اور ہر جگہ پر خواہ مسیحی ہوں خواہ غیر مسیحی ہوں چاہے اس کو ماننے والے ہوں چاہے نقات ہوں وہ اس کو خرید کر اس کو اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فضل ہے خدا اسی لئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب مسیحی چرچز میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ اپنی بائبل ساتھ لے کے جاتے ہیں اور چرچز میں بھی بے شمار بائبلیں رکھی ہوتی ہیں جو ان ایمانداروں کے لئے ہوتی ہیں جو اپنے گھر سے بائبل لانے کے آتی نہیں ہوتے لیکن وہ وہاں پر بائبل لے کر اور حوالوں کی تلاوت کو پڑھ کر سننے کے آدھی ہوتے ہیں اور وہ فالو کرتے ہیں جب پادری صاحب کہتے ہیں فلان آیت نکالنا تو وہی آیت نکالتے ہیں کہ کیا بیان کرنے والا درست بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فضل ہے اکثر اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقدس کتابوں کو مقدس زبانوں میں ہی پڑھنا چاہیے اور انہیں جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو شاید ان کی افادیت اور ان کی سمجھ ویسی نہیں آتی جیسی اصل زبانوں میں پڑھنے سے آتی ہے یہ بات درست ہے کہ جب آپ کسی کتاب کو اس کی اصل زبان میں پڑھتے ہیں تو اس کی چاشنی جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں عام عوام جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو اس لائق نہیں کر پاتی کہ وہ اصل زبانوں کو سیکھے اور اتنا سیکھے کہ وہ اصل زبانوں کو ہی پڑھ کر اپنے لئے اس کا ترجمہ کر سکے ہم بے شمار ایسے لوگوں کو اپنے اردگرد پاتے ہیں جو اصل زبانوں کو تو جانتے ہیں لیکن اصل زبان کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے اس لئے لازم ہے کہ کتاب مقدس کو اصل زبانوں میں پڑھنے کی بجائے ہر ایک شخص اپنی زبان میں بھی پڑھے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہوں اسی لئے کتاب مقدس پہ روز سوال اٹھتے ہیں روز جواب دیے جاتے ہیں اور اکثر و بیشتر یہ سننے کو ملتا ہے کہ پادری صاحب میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے پادری صاحب میرے خیال میں اس کی یہ تشریح کی جا سکتی ہے کئی مرتبہ لوگ مجھ سے رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ استاد ہیں آپ ہماری اس تشریح کو درست کریں کہ کیا جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے عوام جو کہ کم پڑے لکھے ہیں وہ بھی کتاب مقدس کو اردو زبان میں پڑھتے ہیں اور جب بھی وائز کلام کرتا ہے تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں اب ہمارے سامنے سوال کا وہ حصہ رہ جاتا ہے جو دراصل اس سوال پوچھنے والے کے ذہن میں ہیں کہ ہم کتاب مقدس کو اصل زبانوں میں کیوں نہیں پڑھتے یہاں اس حقیقت کو سمجھیں کہ بائبل مقدس کو پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا کتاب مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ اسے سمجھ سکیں اسے جان سکیں اور کتاب مقدس کے مصنف سے واقف ہو سکیں کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ رول قدس نے اپنی حضوری میں انسانوں کے وسیلے سے اس کو تحریر کروایا اور یہ ہم تک پہنچی اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کے وسیلے سے خدا کو جان سکیں اس کے بیٹے کے بارے میں جان سکیں اپنی نجات کے بارے میں جان سکیں ان کرداروں کو دیکھ سکیں جو کتاب مقدس میں ہمارے سامنے آتے ہیں تاکہ ان کرداروں کو دیکھ کر جان کر سمجھ کر ہم اپنی زندگیاں ان کے مطابق بہتر طور پر گزار سکیں یہ مقصد ہے دراصل کتاب مقدس کو اصل زبانوں کی بجائے اردو زبان میں پڑھنے کا اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر دور میں ایسے مسیحی علماء موجود ہیں جو عبرانی کو اور یونانی کو پڑھ سکتے ہیں اور آج جبکہ روشنی کا دور ہے علم کا دور ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آج کمپیوٹر کی ترقی کے ویسے ہم ایک نئے دور میں دافل ہو چکے ہیں تو آج ہمارے پاس پاکستان میں ہزاروں ایسے کتاب مقدس کے طالب الموجود ہیں جو عبرانی کو پڑھ سکتے ہیں جو یونانی کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر بتا سکتے ہیں کہ جو ترجمہ ہے وہ کتنا مستند ہے اور کتنا خوبصورت ہے اس لئے اس حقیقت کو سمجھیں جانیں کہ کتاب مقدس کو ہم اس لئے اردو میں پڑھتے ہیں تاکہ وہ ہمارے دلوں میں اتر سکیں اور اس کے وسیلے سے ہم برکت پا سکیں اور اپنے نجات دہندہ کو جان سکیں آمین